موسیقی ایڈین اردو نیوز میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شیخ زبیر خبروں کے آغاز سے پہلے ایک نظر دالتی آج کے ہم سرخیوں پر تحفظ شریعت کے ذمہ آج اورنگ آباد میں مختلف نشستوں میں حضرت مولانا خالص صحیف اللہ رحمانی کا خطاب اورنگ آباد میں آج چار مختلف مقامات پر انکم ٹیکس کے چھاپے اور ملسپل کمیشنر نے برٹیکل گارڈن کے کاموں کی ستائش کی اب خبر تفصیل سے تحفظ شریعت کے سلسلے میں زیر سرپرستی آل انڈیا مسلم پرسنل آپورٹ اور زیر احتمام امیر امارت شریعہ مراتوڑا اورنگ آباد علماء اور دانی شروع کی نشست کا احتمام کیا گیا تھا تحفظ شریعت کے سلسلے میں مراتوڑا میں پانچ روزہ پرگرام کا احتمام حضرت مولانا خالص صحیف اللہ رحمانی جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل آپورٹ کی نگرانی میں کیا گیا ہے اس زمن میں آج اورنگ آباد میں مختلف نشستوں کا احتمام کیا گیا تھا صبح میں علماء و دانی شورو اور خواست کی نشست ہوئی یہ نشست سعید حال جہاں میں کاشف العلوم میں منقض کی گئی تھی خواتین کے لیے دوسری نشست اقرہ گز ہائی سکول باری کالونی میں مقرر کی گئی تھی نشست سوہم خصوصی ملاقات کے لیے وی آئی پی فنکشن ہال میں رکھی گئی تھی بعد نماز مغرب جہاں میں مسجد بڈی لائن میں اطلاع سے عام رکھا گیا تھا اس کے ساتھ اگر وہ صاحب ایمان بھی ہو تو پھر کیا کہنا اللہ کے دربار جو وہ مقبول بھی ہے سامنے میں ایک گزارش کرنے جا رہا ہوں ان تمام آج کے اس نشست کے مقردین سے گو کہ اس کتابچے میں ان تمام مقردین کے نام کے ساتھ انہیں دیا گیا وقت بھی درج ہے لیکن بساوقات ہوتا یہ ہے کہ خیالات کی روح میں انسان کو اپنا وقت یاد نہیں رہے پاتا شاید ذمہ داران جامعانی کاشیب علوم اور سید حال کے ذمہ داران میں اسی بات کو محبوظ رکھتے ہوئے کہ ہر انترین اپنے خیالات کو اپنے طرف یہ فرقہ پرست آناصر مکمل منصوبہ بنتی کے ساتھ مسلم عوام سے ان کی آئیڈنٹیٹی اور ان کے تشخص کو چھین لینا چاہتی ہے دوسری طرف ان کی ایک نظریاتی جنگ انٹلیکچول سے علماء سے دانشوروں سے گویا کہ برپا ہیں اور وہ ہر سطح پر اس بات کی کوشش کر رہے گے کہ ہمارے پرسناللہ سے متعلق اور شریعت متحرہ سے متعلق جو احکامات ہیں جن پر عمل پیرا ہونے کی اس ملک میں تستور کی روشنی میں ہمیں پوری پوری آزادی حاصل ہے اس ان پرسناللہ کے ان احکامات پر ان چیزوں پر کس طرح اس ملک کے اندر پابندی عائد کر دی جائے اور اس کے لیے ایک نظریاتی جنگ برپا کی گئی ہے جس کو قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان کیا تھا کہ کہ کفار و مشرقین نے مسلمانوں کی اس تھوڑی سی تعداد کو مغلوب کرنے کے لیے زیر کرنے کے لیے ایک حد کرنا یہ اپنایا تھا کہ وہ اپنے دلالوں کو اپنے گماشتوں کو جو ہے ان کے ذریعے افواہیں پھیلائے کرتے تھے کہ تمہارے خلاف منظم سادشے کی جا چکی ہے منصوبہ بندی کی جا چکی ہے لوگ ہی کٹھا ہو چکے ہیں ایک متحدہ محاذ بن چکا ہے فخشون لہٰذا تم ان سے ڈرو تم ان سے خوف کھاؤ اور اس طرح ان پر یعنی مسلمانوں پر وہ ایک ایسی کیفیت مسلک کرنا چاہتے تھے کہ جس سے وہ خوف زدہ ہو جائیں حضرت بورنا عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ نے اسی آیت کے زمنے میں لکھا ہے کہ یہ ایک آشادی جنگ ہے یہ ایک نروس وار کا طریقہ ہے کہ کیسے قوموں کے ذہنوں پر اور خاص طور سے ان کے دانشوروں اور ان کے انٹیلیکچولز پر مسلک ہوا جائے بات نہ آقیبت اندیش لو بات نہ سمجھ لو اپنے علماء اکرام سے نئی نصروں کا اعتبار اٹھا رہے ہیں عجیب ہے جس قسم کے راکرائیت آتی ہیں آتی کا ساتھی نتیجے میں پرسلہ وار جیسے محترم مدارے کو کہ جس کے قربانیوں کے ایک عظیر داستان ہیں وہ ان کو جو ہے متہم کرتے ہیں یہ ناصر کی ہمیں یہ بات محسوس کی جاری ہے کہ جو نوجوان نصر ہیں اور علماء اکرام ہیں ان کی درمیانے خلیج اور ایک گیپ بنانے کی کوشش کی جاری ہے سوشل میڈیا پر نہایتی سنجیدہ اور صحت مند مواج ڈالنے کی ضرورت ہوئے تاکہ ہماری نسلیں وہ ہمارے دینی جماعتوں اور دینی پلیٹ فارم کا احترام کریں اور ان کی قیادت کو اور ان کی جو ہے رہنمائی کو فضل کرسکیں مدرگانے محترم اور رجوان دوستو حالات بہت دیزی کے ساتھ بکر رہے ہیں لیکن ان حالات کا تخاہ لگیے ہیں کہ اومت جمع ہوئی اس کے درمیان اجتماعی شعور پیدا ہوئے اور تمام ملی ادارے مل کر وہ خاص طور پر پیدا جمل ہوگی ہیں اور آخری بات یہ کہ ہماری خواتین جس کے بارے بھی یہ بات کہی جا رہی ہیں کہ الحمدللہ مسلم خواتین جدید تعلیم کے بیداعوں میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں بھائیوں اسلام دشمن طاقتوں کا سب سے بڑا حدف ہماری نوخیز نسلی اور ہماری خواتین خواتین کو خیر اے خواتین کو بہتی سادش مخور فریر کے اداز میں خواتین کو اس بات کے لئے تیار کیا جا رہا ہے یا ان کی ذہن سادھی کی جا رہی ہے کیونکہ اسلام کے تین مشکوک ہو جائیں آل انڈیا اس کی پرسلاللہ خوٹ کے ذمہ داران جو ہے اس قوم کو جگانے کے لئے نکلے ہوئے ایک بیداری کا محب بنانا چاہتے ہیں شریعت کو خطرہ غیروں سے اتنا نہیں ہے جتنا آپوں سے ہمارے گھر میں شریعت اتنی باقی رہ گئی نماز کی حد تک پردے کی حد تک روضے کی حد تک کس چیز کے حد تک اگر آپ اور کریں گے پوری شریعت مکمل جو آقا مدینہ سرکار دعالہ محمد رسول اللہ صلی اللہ سلام نے ہمیں ہنائیت سرپائی تھی اس کا آت اسی فیصد حصہ ہمارے گھروں سے ہماری زندگی کیوں سے کھائے بیس فیصد میں ہماری زندگی گزر بسر ہو رہی ہے باز علاقوں میں وہ بھی نہیں ایک بہنی آپ بتائی ہے جو شریعت کی مکمل پاون ہے وہ تکمیل والا ہیمان وہ تکمیل والی زندگی کہاں ہیں اور ہم پھر گلا شکوا کریں گے اتنے حالات آگئے کیسے حالات ہیں اور پریشانے خوف ہیں خوف سے نکال لے حضرت والا کی تقریر درج کے رہی گے اپنے ہیمان کو باور کو بنائیے اللہ کا وعدہ جن چیزوں کے اوپر ہے ایمان مدروب پر ہے یا ایمان موجود پر یہ تو ہمارا بس بس ایمان ہے 400 روکے میں جھوٹی گواہی دے کو عدالتوں میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں اس ٹیشن کو کولیس اس ٹیشن کے اندر عدالتوں میں برچے ڈاڑی آج اور انگاباد میں چار مقامات پر انکم ٹیکس کے چھاپے مارے گئے جس میں شیوسینہ سے منسلک ایک تاجیر کا بھی شمار ہے آج اور انگاباد میں انکم ٹیکس شعبی کی جانب سے چار مختلف مقامات پر چھاپے مارے گئے شیوسینہ سے منسلک ایک تاجیر کے مکان کی تلاشی لی گئی اس کی خفیہ معلومات حاصل ہوئی ہے شیوسینہ کی سابقہ کارپلٹر کے مکان پر بھی انکم ٹیکس شعبے نے چھاپا مارا اور تقریبا سات گھنٹوں سے تلاشی جاری ہیں منسپل کارپوریشن ایڈبنسٹریٹر نے ورٹیکل گارڈن کے کاموں کی ستائش کی جالیوں پر بنائے گئے ورٹیکل گارڈن کے نظریے اور کاموں کی ستائش کی آج سات سبتمبر کو نیلے آسمان کے لیے بین الاخوامی سفائی دین کے موقع پر خائم کیے گئے بھگوان مہاویر چوک اور بریج کے نیچے ورٹیکل گارڈن کا جائزہ عبیجی چودری نے دیا اور ستائش کی شری گنیش مہاسنگ چھاؤنی اور گروارے کمیونیٹی سنٹر کے اشتراق سے گنیش فیسٹیول کے زیمن میں چھاؤنی علاقے میں مختلف مقابلوں اور انٹرٹینمنٹ کے پروگرام کا احتمام کیا گیا ہے آج دوسرے دن بھی مختلف مقابلوں میں بچوں اور سرپرستوں نے حصہ لیا شری گنیش مہاسنگ چھاؤنی اور گروارے کمیونیٹی سنٹر کے اشتراق سے گنیش فیسٹیول کے سلسلے میں چھاؤنی علاقے میں مختلف مقابلوں اور انٹرٹینمنٹ کے پروگرام کا احتمام کیا گیا ہے آج رنگولی اور دیگر تفریحی پروگرام میں بچوں مدیا ایک واسطہ آورنگاباس شہرہ مدھے ایک پترکار پریشتی چھا آج جن کیل آئے ہی پترکار پریشت گینیش مل ڈیش دیش آمد راج آمد دلید بود موسیلیم خریچن آدی واسی پاردی سماز یا سماز آور آن آتی چھا آر آڈ آس یا چی دیش دھرون آن سات یا ایک پترکار پریشتی آج 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 یا پترکار پریشتی چا مل ہیتو آئے جے بہوزن سماز چی لوک کانگریس راش ٹھ وادی بہوزن سماز پارٹی آم بیڑ کر وادی سگلیا آن سماز لکا اور جو آن 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 یا تیل کا ہی نیوڑک مجھے تیلنا آکرشک بخشی سے ہی دینا دیتیل تر باٹ کسلی بکتا ہے ورط اپلا موبائل اوشلا آنی آڑویا موبائل مدھے اپلا باب پاچا سزاوٹی سا بھیڈیو کورو خالی دیلیلہ نمبر بر واتساپ امان دنگرانے ہی در اپلا ب sous موسیقی 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 زرعی وزیر عبدالسطار کے ہاتھوں پروکرا مہا ڈی پیٹی سکیم کے تحت مستحین کو ٹریکٹر ہارویسٹر کی تقسیم کی گئی کسان جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کریں اس کے لیے ٹریکٹر ہارویسٹر اور زرعی سامان خریدنے کے لیے زرعی شعبی کی جانب سے سبسیڈی دی جا رہی ہے کسان اس کا فائدہ حاصل کریں ایسی اپیل وزیر عزیرات عبدالسطار نے کی ہے عبدالسطار کے ہاتھوں ٹریکٹر کی تقسیم کی گئی اس موقع پر وہ مقاتب تھے عبدالسطار کی تقسیم کی گئی کسان جدید ٹریکٹر کی تقسیم کی گئی کسان جدید ٹریکٹر کی تقسیم کی گئی کسان جدید ٹریکٹر کی تقسیم کی گئی دیپٹی چیف آفیسر سریش بنسوڑی کی صدارت میں یہ عدالت مناخت کی گئی تھی سبکدوش ملازمین کے مسائل حل کرنے کے لیے آج اورنگاباد میں زلہ پریشد میں پینشن عدالت کا احتمام کیا گیا تھا دیپٹی چیف آفیسر سریش بنسوڑے کی صدارت میں ہوئی اس عدالت میں سبکدوش ملازمین کے وظیفوں کے زمین میں اکتالیس معاملات خبول کیے گئے اور تمام متعلقہ افسران کو سبکدوش ملازمین کے وظیفوں کے سلسلے میں فوراں اقدام کرنے کی ہدایت دی گئی اسی طرح گزشتہ پینشن عدالت کے پندرہ معاملات اس موقع پر حل کر دیئے گئے خبروں کے سلسلے کو ختم کرنے سے پہلے پھر ایک نظر دالتے آج کے ہم سرخیوں پر تحفظ شریعت کے ذمہ آج اورنگاباد میں مختلف نشستوں میں حضرت مولانا خالد صحیف اللہ رحمانی کا خطاب اورنگاباد میں آج چار مختلف مقامات پر انکم ٹیکس کے چھاپے اور ملسپل کمیشنر نے برٹیکل گارڈن کے کاموں کی ستائش کی یہ تھی آج کے ہم خبریں کل پھر ملاقات ہوگی تازہ ترین خبروں کے ساتھ تب تک دیکھ دیرے ایڈیو نوٹو نیوز آواز ہر دل کی آداب موسیقی